سلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ نبی اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجازِ اقلی کا بیان آپ کے سامنے بیان کے جارہا تھا کہ مجازِ اقلی کی حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے مجاز کی بھی کتنی چار قسمیں بنتی ہیں نہیں ہے نہیں حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے مجازِ اقلی کی بھی چار قسمیں بنتی ہیں یہ آدھر رکھے کہ مجاز اور مجازِ اقلی دونوں حقیقت مجاز اور مجازِ اقلی دونوں حقیقتیں لغویاں ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے مثال ہے مطن کی اور وہ یہ ہے چار قسمیں بنتی ہیں یا تو دونوں حقیقتیں لغویہ ہوں جیسے امبتا عبیو البفلا امبتا اپنے حقیقی لغوی معنی میں اور الربی یہاں پر بھی اپنے حقیقی لغوی معنی میں امباد اپنے معنی موضوع لغو میں جو معنی موضوع لغو جو اس کا ہے اس کو حقیقت لغویہ کہیں گے اپنے معنی موضوع لغو میں یہ دونوں استعمال ہیں امبتا فیل ہیں اور اس کا جو فائل ہے ربی مسنے دلے وہ بھی حقیقت ہے اس طور سے دونوں کیا ہوگئے حقیقتیں لغویہ ہوئے اب فرماتے ہیں مجاز عقلی کے اقسام بے اعتباری حقیقت ترفین ترفین کے حقیقی ہونے یا ترفین کے دونوں کے مجازی ہونے کے اعتبارے سے اربعات چار قسمیں ہیں لیانا ترفیہی اس لئے کہ اس کے دونوں طرف اور وہ دونوں طرف وہو المسند ہلے والمسند وہ دونوں مسند ہلے اور مسند امہ حقیقتان یا تو وہ دونوں حقیقتیں ہوں گے یعنی حقیقت لغویہ ہوں گے یعنی دونوں حقیقت لغویہ یعنی دونوں میں سے ہر ایک اپنے معنی موضوع لغو میں مستعمل ہوگا جیسے کہ امبتر ربی البخلا موسم بہار نے سبزی کو گایا دون حقیقت لغویہ ہیں جبکہ معاہد کہیں کیا ہوں گے معاہد کا قول امبتر ربی البخلا اس میں ان بات بھی اپنے معنی موضوع لہو مستعمل ہے اور ربی بھی جو ہے اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے یا دونوں مجازی ہوں گے او مجازیہ او مجازان یا دونوں کیا ہوں گے مجازے لغوی ہوں گے جیسے احیل اردہ شباب الزمان زمین کو زندہ کر دیا زمانے کی سرسردوش زمانے کی شادابگی نے زمانے کی جوانی نے یہ دیکھیں شباب الزمان زمین کو زندہ کر دیا اب یہاں پر دیکھیں یہ احیل اردہ احیل جو ہے یہ بھی مجازی ہے اور شباب الزمان یہ بھی کیا ہے مجازے لغوی ہے معنی موضوع لغوی دونوں مجازے لغوی یعنی دونوں غیر موضوع لغو میں مستعمل ہو جیسے اس کو کہیں گے مجاد لغوی جیسے مواحد کا قول ہے جیسے احیل اردہ شباب الزمان اب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ احیل مسند ہے اور شباب الزمان کیا ہے مسند ہلے اور یہاں احیل کے جو ہیں مجازی اور شباب الزمان کے مجازی معنی مراد ہے حقیق علمان مراد نہیں ہے کہہ رہا ہے مراد فَإِنَّا بِحِيَا لَرْدَ زمین کے زندہ کرنے سے مراد یہ تحیج القوة النامیہ فیہا اس قوت نامیہ کا اُبھرنا فیہا زمین کے اندر زمین کے اندر اس قوت نامیہ کا اُبھرنا وَإِحْدَاسُ نَظَارَتِيَا بِعَنْوَائِ النَّبَاتِ اور قسم قسم کی گھاسوں سے اس کی شادابی کی پیدا ہونا قسم قسم کی گھاسوں سے اِحْدَاسُ نَظَارَتِيَا اس میں شادابی کا پیدا ہونا اب کہتے ہیں یہ مرادیں یہاں پر مجازی لغوی کی طور پر مراد فیہا کیا ہے مراد احیاء زمین کے زندہ ہونے سے کیا ہے زمین کے انگر قوت نامیہ کا اُبھرنا اور وَإِحْدَاسُ نَظَارَتِيَا اور اس کی شادابی کا پیدا ہونا بِعَنْوَائِ النَّبَاتِ قسم قسم کی گھاسوں سے یہ اس کا مجازی لغوی ہے وَلِحْيَاؤ فِي الْحَقِيْكَتِ اور اِحْيَا حَقیقت میں کیا ہے اِتَعُ الْحَيَاتِ زندگی عطا کرنا زندگی عطا کرنا ایجاد کرنا وَحِيَا صِفَةٌ تَقْتَدِ الْحِصَّةَ وَالْحِرْكَةِ الْعَرَادِيَا اور یہ ایسی چیز ہے جو حص اور حرکت اِرادیہ کا تقاضہ کرتی ہے ہوگی نہ ہے حص کا تقاضہ حقیقت کے معناہ کے اعتبار سے یہ کہ حص اور حقیقت ارادیہ کا تقاضی کرتی ہے لوگ بھی مجازی معنی یہاں پر مراد ہے وہ کیا بتا دیا کہ زمین کے اندر قوت نامہ کا اغارنا اور قسم قسم کی گھانسوں سے جو ہے اس کی شہدابگی پیدا ہونا یہ مجازی معنی مراد ہے دونوں سے مسند علیہ و مسند سے لیکن اب یہاں پر حقیقی معنی کیا ہوگا اس کا فعل کا اہیہ کا تو حقیقی معنی یہ ہوگا زندگی کا پیدا کر دینا اور زندگی کیا ہے وہ ایسی صفت ہے جو حص اور حرکت ارادیہ کا تقاضی کرتی ہے یہ ہوا مسند کے اندر حقیقی معنی مسند علیہ جو مراد ہے شباب الزمان وَقَدَلْ مُرَادُ بِشَبَابِ الزمان اور شباب الزمان سے مراد کیا ہے زمان وِزْدِيَادِ قَوَاحَ النَّامِيَا اس قوتِ نامِيَا کے زائد ہونے کا زمان ہے اس قوتِ نامِيَا کے زائد ہونے کا زمانہ اور وہ کیا ہے شباب الزمان کیا ہے شباب الزمان حقیقت میں وہ نام ہے ان کون الحائیوانی فی زمانی کہ کسی جاندار کا ایسے زمانے میں ہونا یکون حرارتہ الغزیزہ یکون حرارتہ الغریزہ جس کی فطری حرارت جس کی فطری حرارت کیسی ہو مشبوبتن کیا ہو یعنی قویتن جس کے اندر حرارت فطری فطری حرارت ایسی قوی ہو اور مشتعلتن اور پر جوش ہو جوش والی ہو کیا ہو جس کی فطری حرارت اس کے اندر قویتر ہو اور جوش والی ہو مشتعل ہوتی ہو یہ اس کا حقیقت لوگوی دونوں کو معنی حقیقت ہوا لیکن مجازی معنی دونوں استعمالتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ مجازی لوگویہ ہوا یہ دو قسم ہو گئی یا تو دونوں حقیقت ہوں گے یا دونوں مجاز ہوں گے یا ایک حقیقت مسند لے حقیقت مسند مجاز یا مسند مجاز یا دونوں مختلف ہوں گے بے ایکون آہدت ترفین آہدت ترفین یہ حقیقتن ولاخر مجازن اس طور پر کہ ترفین میں سے ایک حقیقت ہوگا اور دوسرا مجاز ہوگا جیسے امبتل بقلہ شباب الزمان زمانے کی شادابی کو یعنی زمانے کی شادابی نے سبزی کو گایا امبتا یہ مسند جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی ہے موضوع لہو مستعمل ہے اور شباب الزمان یہ کیا ہے مسند لے مجازی میں مستعمل ہے اور چوتھی سورت فی مل مسند حقیقتن اس میں مسند حقیقت ہے والمسند لے مجاز اور مسند کیا ہے مسند لے مجاز موسم ربی نے زندوین کو زندہ کر دیا اس میں کیا ہے فی اکس ہی اس کا برقس ہے کیا ہو گیا مسند لے مسند کیا ہے مجاز ہے اور مسند لے کیا ہے حقیقت ہے مسند یہاں پر مجاز ہے احیاء مجاز معنی میں ہے اور ربی کیا ہے حقیقت میں استعمل ہے کہہ رہے ہیں اب وجہ الانحصاری فی الاربعاتی علامہ زہبہ الیہ المسننف ظاہر ہوں ان چار میں منحصر ہونے کی وجہ چار ہی میں کیوں منحصر کر دیا انہوں نے اس کے علاوہ کیوں نہیں ہو سکتی چار ہی میں منحصر ہونے کی وجہ علامہ جس کی طرح مسننف گئے ہیں مسننف نے اپنا خیال کیا ہے وہ ظاہر ہے مسننف کے نزدی کیا ہے ظاہر ہے لئنہو اشتراتا مسننی اس لئے کہ انہوں نے مسنن کے اندر یہ شرط لگائیے یا تو وہ فیل ہوگا یا وہ معنی فیل ہوگا اس کو اور سمجھیں مجاز عقلی کے چار خسموں میں منحصر ہونے پر دلیل کیا ہے دلیل حسر مسننف فیل یا معنی فیل ہو مسننف فیل یا معنی فیل اس صورت میں مسننف مفرد ہی ہو سکتا ہے مفرد کیا ہوتا ہے مفرد ہی ہو سکتا ہے اسی طرح مسنن دلیل بھی مفرد ہی ہوگا مسنن دلیل مفرد اور ہر مفرد جو ہے مستعمل یا تو حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا اگر مسنن دلیل اور مسنن دونوں حقیقت ہیں تو قسم اول دونوں مجاز ہیں تو قسم ثانی اور اگر ایک حقیقت ہے اور ایک مجاز تو قسم ثالث اور اگر برقس ہے تو قسم رابع تو لکھ لیں اس کو انحصار کی وجہ چار میں جس کی طرح مسنن گئے ہیں یہ ظاہر ہے یعنی یوں کہیں گے کہ مسند فیل ہو یا معنی فیل مسند فیل ہو یا معنی فیل اس صورت میں مسند مفرد ہی ہو سکتا ہے مفرد ہی ہو سکتا اسی طرح مسند دلیل بھی مفرد ہی ہوگا اور ہر مفرد مستعمل یا تو کیا ہوگا حقیقت ہوگا یا تو دونوں جگہ حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا اب اگر دونوں جگہ حقیقت ہو تو پہلی قسم اگر دونوں جگہ لوگ بھی مجاز ہو تو دوسری قسم ایک جگہ حقیقت ہو دوسری جگہ مجاز ہو تو تیسری قسم اور اس کا برس ہو جائے چورتی اب یہاں پر پیان کر رہے ہیں وَوَجْهُ الْإِنِسَارِيُ فِي الْأَرْبَعَاتِي اور چارمِ منحصر ہونی کی وجہ جس کی طرح مسننب نے خیال کیا یہ چارم ظاہر ہے لَأَنَّا اِشْتَرَطَ فِي الْمُسْنَدِ اس لیے کہ انہوں نے مسند میں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ فعل ہو یمان فعلو فَيَقُونُ مُفْرَدًا تو وہ مفرد ہوگا وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُستَعْمِلِين اور ہر مفرد جو مستعمل ہو امَّا حقیقتٌ اُوْ مَجَاز یا تو وہ حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا مفردی استعمال ہوگا ہاں تحسنی کے خواب آپ کہہ رہے ہیں وَهُوَ اَيْ مَجَازُ الْعَقْلِ مَجْازِ عَقْلِ فِي الْقُرْآنِ كَسِيرِ مجازِ عقلِ قرآنِ پَقْ مَاِن بہت تقسیل مجازِ عقلِ قُرْآنِ پَاگِ مجازِ اقلِ وَقُرْآنِ پَاگِ میں بہت زیادہ تو اب یہاں پر فِي الْقُرْآنِ قسِر قرآنِ مَاِن کثیر ہیں یہ ہے کہ قرآن پاک میں مجازع اقلی کا استعمال حقیقت اقلیہ کی بنسبت کمی ہے کیا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجازع اقلی کا استعمال نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں بھی نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ طرح سے جھوٹ ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے لیکن کہا کہ کرینا ہوتا ہے تو مجازع اقلی وہ جھوٹ تصور نہیں ہوتا ہے اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں مجازع اقلی کا مادم مانتے ہیں اب یہاں کہتے ہیں مجازِ اقلی کی بن نسبت کیا ہے کعران پاک میں حقیقتِ اقلیہ زیادہ ہیں تو کیا کہے دیئے فی القرآن ہی کثیر مجازِ اقلی قرآن پاک میں کثیر ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں حقیقت اقلی کے استعمال زیادہ ہے مجاز کا استعمال کم ہے مجاز کا استعمال وہاں پر کم ہے تو اب یہاں پر کیا کہیں گے یہاں جواب مسنم نے دیا یہاں کثیر فی نفسی کثیر مراد ہے سیئے حقیقتِ اقلیہ کے مقابلے میں کثیر مران نہیں ہے حقیقتِ اقلیہ کے مقابلے میں کثیر مران نہیں ہے جیسے کہ کہہ جاتا کسی ملک میں جیسے فضلہ ہندوستان ہے کہہ جاتا ہندوستان میں فی مسلمان کثیر ہے فی نفسی کثیر ہے کیا جائے کثیر ہے لیکن کفاہ کے مقابلے میں کثیر نہیں ہے کفاہ کے مقابلے میں کثیر نہیں ہے بلکہ مقابلے میں کلیل ہی ہیں تو یہ کثیر کہا جاتا ہے یہ فی نفسی کہایا تھا کس کے مقابلہ کرتے ہوئے نہیں کہایا تھا وَفِي الْقُرْآنِ كَسِيرٌ اور مجادِ اقلی قرآن میں کسیر آئے کسیروں فی نفسی فی نفسی کسیریں لا بِلْ اضافتِ لَا مقابلِ اس کے مقابل کی طرف اضافت کرتے ہوئے نہیں حتی تکون الحقیقت العقلیہ قلیلتا یہاں تاکہ حقیقت عقلیت ہو جائے کم ہو جائے اب کہہ رہا ہے وَتَقْدِيمُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى الْقَسِيرُ تَقْدِيمُ فِي الْقُرْآنِ فِي الْقُرْآنِ کو مقدم کر دیا گیا کسیر پر کیا کر دیا گیا فِي الْقُرْآنِ جو کہ معمول ہے اس کو مقدم کر دیا گیا اس کے عامل پر کسیر پر مقدم کر دیا گیا اور معمول کی تقدیم یہاں تو تخصیص پر دلالت کرتی ہے کیا کرتی ہے تخصیص پر دلالت کرتی ہے ہے لہذا مصنف کی عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ مجازِ اقلی قرآن ہی میں ہے مجازِ اقلی قرآن ہی میں قصیر ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے بلکہ قرآن پا کے حدیث شاعروں کے اشار بہت جگہ پایا آتا ہے رہی یا نہیں تو کہہ رہا ہے کہ یہاں فی القرآن کو تخصیص پیدا کرنے کی نہیں مقدم نہیں کیا گیا بلکہ بطور احتمام پیش نظر اس کی احتمام کے طور پر مقدم کر دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر تخصیص کا معنی پیدا کرنا ہو کہہ رہے ہیں وَتَقْدِیمُوا فِي الْقُرْآنَ عَلَىٰ قَصِیر اور فِي الْقُرْآنَ کو مقدم کرنا قصیر پر لے مجرد الْاحتمام میں اس کی اثر نہیں ہے صرف احتمام کے لیے اب اس کی مثالیں دیکھیں بہت ساری مثالیں آسان ہیں بلکل وَعِذَةُ لِيَ تَعْلِمْ آیَةُ زَادَتُ اِمَانًا جیسے اللہ تعالیٰ کے شاد ہے اور فرمایا وَعِذَةُ لِيَ تَعْلِمْ جب ان پر تلاوت کی جاتی آیات اللہ کی آیتیں آیت اللہ اللہ کی آیتیں زَادَتُ اِمَانًا تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے زَادتی ہوتی ہے کہہ رہے ہیں اس نیدالزیادت وہ فعل اللہ زیادت کی سنات کی گئی ہے الالآیات آیات کی طرف حالانکہ وہ اللہ کا فعل ہے ایمان کو زَادہ کرنا تو اللہ کا فعل ہے لیکن کس کی طرف سنات کی گئی آیت کی کیونکہ زَادت کی ضمیر کسی طرف لوٹ رہی ہے آیت کی طرف کہہ رہے ہیں لکھاؤن یہاں سببا کیونکہ یہ کیا ہے یہ سبب ہے تو سبب کی طرف سنات کرتے ہوئے لہذا کہیں گے کیا یہ مجازِ اخلی ہے صحیح ہے نہیں اسی طرح اور دیکھیں یوزبیو ابناہم وہ ان کے بیٹوں کو زبا کرتا ہے کون فیرون فیرون ان کے بیٹوں کو زبا کرتا اب فیرون تو نہیں زبا کرتا تھا بلکہ زبا کرنے والا اس کا لشکر ہوا کرتا تھا لیکن چونکہ وہ سبب تا فیرون کہتا سبب تا یا حکم دینے والا تھا اس اعتبار سے اس کی طرف کیا کر دی گئی یوزبیو ابناہم ان کے بیٹوں کو زبا کرتا نُصِبَ تَزْبِع الَّذِي هُوَ فَعْلُ جَيْشِ الٰہ فِرَوْنَا زبا کی نسبت کر دی گئی الَّذِي هُوَ فَعْلُ جَيْشِ جو اس کے لشکر کا فعل ہے الَذِي هُوَ فِرَوْنَا فِرَوْنَا فِرْوَونَ کی طرف کر دی گئی لَنَّهُ سَبَبٌ عَامِرٌ اس لیے کہ یہ وہ سبب ہے حکم دینے والا ہیں یہ بیان کر رہا ہے مثال مجادِ اقلی کی بیان کر رہا ہے اب یہ کوئی نہیں کہ حریرات اقلیہ بس مجادِ اقلی کی مثالیں پیش کر رہا ہے وہ ان سے ان کے لباس کو کھیچ رہا ہے وہ ان کے لباس کو ان کے لباس سے کھیچتا تھا کون کھیچتا تھا ابلیس کی طرف نسبت کر دی گئی حضرت آدم اور حضرت حفوہ کی طرف ان کے لباس کو کھیچتا تھا تو کھیچنے والا تو لباس کو تارنے والا کون تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ لیکن کیا تھا گندم کھلایا اس نے سب کچھ کام کرایا ہے تو سبب بنا یہ یہ نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے طرف نسبت کر دی گئی ینزوان اما لباس اما وہ ان سے ان کے لباس کو کھیچ رہا تھا نسبہ نزع اللباس ان آدم وحفوہ علیہ السلام وفعل اللہ الہی اللہ لباس کھیچنے کی نسبت کر دی گئی کس سے حضرت آدم حضرت حفوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الہی اللہ علیہ السلام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام وحضرت حفوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لباس کو کھیچنے کی نسبت کر دی گئی کس کی طرف الہ ابلیسا ابلیس کی طرف نسبت کر دی گئی وَهُوَ فِعْلُ اللَّهُ حالانکہ وہ کس کا ہے اللہ کا فعل ہے کیوں کر دی گئی لِعَنَّهُ السَّبَبُ الْعَقْلِ مِنَ الشَّجَرَة اس لیے کہ یہ جو ہے یہ سبب ہے اس درخت سے کھانے کا وَسَبَبُ الْعَقْلِ اور اکل کا سبب ہے اور سبب کا سبب سبب ہوتا ہے سبب الْعَقْلِ اور اکل کا سبب ہے وَوَسْوَسَتُ اور اس کا وَسْوَسَدِ لَنَا ہے وَمُقَاسَمَتُ اور اس کا قسم کھانا ہے ان دونوں کے لئے اِنَّهُ لَهُمَا مِنْ لَا مِنَ النَّاسِهِينَ کہ وہ دو تو ان دونوں کے لئے کیا ہے بہت زیادہ خیر قائد کرنے والا ہے اگر آپ کھا لوگے وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَ لَا مِنَ النَّاسِهِينَ قسم کھانا ہے بے جا کہ تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ ان دونوں کے لئے آ جاؤ گے خیر قائد کرنے والا یوم یجالو البلدان شیبہ یاد کرو اس دن کو جس دن جو ہے بچے کیا ہو جائیں گے بھوڑے ہو جائیں گے یاد کرو اس دن کو یہاں پر دیکھیں یومن یہ منصوب ہے اس طور پر یہ مفولے پر ہی ہے کس کا تتاقون کا یعنی تتاقون کا مفولے بھی ہے کیسے تم بچوں کے قیامت کے اگر تم کفر پر باقی رہے یومن یہ جالو البلدانہ یاد کرو اس دن کو جس دن وہ وہ بنا دے گا بچوں کو کیا بنا دے گا بھوڑا کر دے گا یہاں کہہ رہا ہے نصیب الفعل الى الزمان فیل کی نسبت کر دی گئی زمانے کی طرف فیل کون ہے جعالہ جعالہ فیل کی نسبت کر دی گئی زمان کی طرف یعنی یا جالو یومن صحیح نہیں زمانہ بنا دے گا زمانی طرف زمانہ بنا دے گا تو فیل کی نسبت کر دی گئی جعال کی یومن کی طرف اور جو کہ زمانہ ہے کہہ رہے ہیں یہ فیل کی نسبت کر دی گئی زمان کی طرف حالکہ وہ کیا ہے حقیقتا اللہ تعالیٰ کا فیل ہے وَهَذَا كِنَایَةٌ اَنشِدَّتِ وَكَسْرَتِ الْحُمُومِ وَلَحَذَانِفِ تو یہ جو ہے اس لئے کر دی گئی کہ کنایا ہے اس دن کی سختی سے اور اس دن کی کسرت رنج و غم سے اس دن میں کسرت رنج و غم سے کہ اس طرح سے رنج و غم ہوں گے کہ انسان وہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا بوڑا ہو جائے گا لِأَنَّ الشَّيْوَ مِمَّا يَتَسَارَعُوا اِنْدَا تَفَاقُمِ الْشَدَائِدِ وَالْمِحَنِ اس لئے کہ بڑھاپا جو ہے سختیوں ابھی آتی بتاتا ہوں اس لئے کہ بڑھاپا سختیوں اور مصیبتوں کے پیش آنے کے وقت تیزی سے آتا ہے مِمَّا يَتَسَارَعُوا اس لئے کہ بڑھاپا ان میں سے جو تیزی سے آتا ہے بڑھاپے اور مصیبتیں اور رنج و غم کے پیش آنے کے وقت تیزی سے آیا کرتا ہے صحیح ہے نہیں یا یہ مراد ہے انتولی یا اس دن کی لمبائی کی وجہ سے کہ پچاہ ہزار برس کا دن ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ انسان کیا ہو جائے گا بڑھا ہو جائے گا یا اس کی کنایا ہے اس کے لمبے ہونے سے وَأَنَّتِ اَتْفَالَ کی اتنا لمبا زمانہ ہوگا کہ بچے جو ہو جائیں گے يَبْلُغُونَ فِي عَوَانَسْ سُوِخُقَ کہ بچے کیا ہو جائیں گے اس میں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں گے بڑھاپے کی حالت کو تو یہاں پر حاصل کلام کیا ہے کہ محنمانِ مصیبتیں تکلیفیں تو یا یہ اس کے کنایا ہے اس کے لمبے ہونے سے کہ وہ اتنا لمبا زمانہ ہوگا کہ اس میں بچے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں گے تو یہاں پر اصل کیا تھا یا جَعْلُغُ فِيْر کی سنات کر دی گئے کس کی طرف یا جَعْلُغُ کی سنات کر دی گئے یوم کی طرف حالانکہ کرنے والا بڑھاپا زینہ والا وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن کیا اس زمانے میں سختی ہوگی اور بہت زیادہ پریشانی ہوں گی تو اس کی طرف نسبت کر دی گئی وَأَخْرَ جَتِ الْأَرْضُ اَسْخَالَهَا زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی زمین کیا کر دے گی اپنے خزانوں مافیا جو اس میں ہیں یعنی دفائن دفینے اور خزائن جو ہیں وہ سب کو کیا کر دے گی نکال دے گی اب یہاں پر دیکھیں نُصِبَ الْإِخْرَاجُ الْا مَكَانِ اخراج کی جو نسبت کر دی گئی کس کی طرف اخراجتِ الْأَرْضُ زمین کی طرف نکال دی گئی حالانکہ وَأَخْرَ جَتِ الْأَرْضُ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے لیکن کیا ہے مکان کی طرف کر دی گئی لہذا یہ اس کی طرف نسبت کر دینا یہ کیا ہوگا مجازع عقلی ہوگا اور کچھ نہ کچھ اس کی طرف نسبت تعلق یہ دو ہے لیکن یہ سب کب ہوں گے یہ جب موہد کہتا ہوگا یہ موہد کیونکہ وہاں پر کیا ہے نا ہاں متعین ہے لیکن اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہے تعویل کی ضرورت ہے نہیں موہد تیرہ تو ساری مجازع اخری پر محمول ہوں گے چلیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محل